ہائی ویور ویلکم ٹور یوٹیوب چینل آئیم ہارس خان آج کے اس ویڈیو میں ہم بیسکلی جانیں گے الٹر ٹیبل کے بارے میں کہ کیسے ہم ٹیبل میں چینجز کریں گے جسے کہ فیلڈ نیم کو ڈیلیٹ کرنا ہو اسے ایٹ کرنا ہو یا موڈیفائی کرنا ہو یہ ہم کیسے کریں گے تو آج بیسکلی اس لیکچر میں ہم یہ لرن کریں گے سو سٹارٹ کرتے ہیں اگر ہمارے پاس ایک ٹیبل موجود ہے اور اس میں ہم ایک مزید فیلڈ جو ہے وہ ایٹ کرنا چاہتے ہیں مزید ایک کالم جو ہے ہم ایٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جو ہے ہم کیا کریں گے یہاں پر جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہو ایمپلوئی میں ہمارے پاس صرف ایک ہی فیلڈ جو ہے وہ موجود ہے that is employee name میں ایک اور create کرنا چاہتا ہوں employee number ایک اور فیلڈ میں create کرنا چاہتا ہوں employee number تو اس کے لئے میں کیا کروں گا یہاں پر اپنا سیم ڈی پرومٹ جو ہے میں کلتا ہوں سائنٹیکس ہمارے ساتھ کچھ اس طرح سے ہے alter table میں لکھ دوں گا اور اس کے بعد table کا نام تو table کا نام ہمارے ساتھ کیا ہے employee ہے اور اس کے بعد میں یہاں پر لکھ دوں گا ایٹ جو کالم میں جو ہے ایٹ کرنا چاہتا ہوں سو مثال کے طور پر یہاں پر جو ہے میں ایٹ کرنا چاہتا ہوں ایک اور کالم جیسے کہ میں نے کہا employee number تو اس کا نام میں یہاں پر لکھ دوں گا employee number اور جو specification اس سے required ہو mean اس کا data type وغیرہ بھی میں یہاں پر جو ہے وہ mention کروں گا سو یہ انٹیجر ہے اور دو ہنڈرڈ کیپسٹی جو ہے میں اس کو allow کرتا ہوں تو یہ کیا ہے کہ یہ سائنٹیکس ہے سو اگین دیکھیں ہم alter table لکھ دیں گے جو کہ کیورڈ سے اس کے بعد table کا نام یہاں پر employee ہے اور اس کے بعد ایٹ جو کہ ایک کیورڈ ہے اور ایٹ کے بعد ہم کالم جو کالم ہم ایٹ کرنا چاہتے ہیں وہ ہم یہاں پر define کریں گے سو اوکے کے بعد جو ہے ہمارے ساتھ finally وہ create ہو چکا ہے اب یہاں پر ہم جو ہے refresh کرتے ہیں کہ آیا وہ create ہو چکا ہے یا نہیں سو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہو employee number جو ہے ہمارے ساتھ finally create ہو چکا ہے سو alter table میں سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا تھا کہ کیسے ہم ایک فیلڈ کو ایٹ کریں گے سو اب ہم لن کریں گے کہ کیسے ہم ایک فیلڈ کو ڈیلیٹ کریں گے جیسے کہ یہ دو فیلڈ میرے پاس موجود تھے employee name and employee number میں چاہتا ہوں کہ employee number مجھے ضرورت نہیں ہے میں اسے ڈیلیٹ کرنا چاہتا ہوں تو اسے میں کیسے ڈیلیٹ کروں گا تو اب ہم کرتے ہیں کہ کیسے اس کو ڈیلیٹ کریں گے شلوک تو اس کا سینٹ سیمپل ہمارے ساتھ یہ ہے کہ پہلے تو ہمیں alter table لکھنا ہوگا alter table کے بعد ہم table کا نام لکھیں گے جو کہ ہمارے ساتھ employee ہے سوری اور نیچے ہم لکھ دیں گے جیسے کہ اوپر ہم نے لکھا تھا ایڈ تو یہاں پر ہم لکھیں گے drop drop کے بعد ہم جو ہے جو فیلڈ جس فیلڈ کو ہم drop کرنا چاہتے ہیں ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں اس فیلڈ کا نام ہم لکھ دیں گے جیسے کہ میں employee number فیلڈ کو ڈیلیٹ کرنا چاہتا ہوں سو یہاں پر میں لکھ دوں گا employee name employee name so اب انٹر کرنے کے بعد جو ہے یہ فائنلی ہمارے ساتھ کیا ہو جائے گا ڈیلیٹ ہو جائے گا اب یہاں پر اسے ریفریش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آئے جو فیلڈ ہم ڈیلیٹ کرنا چاہتے تھے وہ ڈیلیٹ ہو چکا ہے یا نہیں سو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہو وہ ڈیلیٹ ہو کریں گے کیسے جو ہے ہم ایک فیلڈ کو موڈیفائی کریں گے سو جیسے کہ ہمارے ساتھ فیلڈ ہے اگر اس کی سپیسیفیکیشن پر ہم نظر ڈالے یہ جو employee name ہی ہمارے پاس اگر یہاں پر structure پہ آپ لوگ آ جاتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے کہ employee name ہمارے ساتھ کیا ہے آہ name جو ہے employee name ہے type اس کا وار کیر یا وارچار ہے collection وغیرہ null yes default null اور یہ وغیرہ جو ہے یہاں پر define کیے گئے ہیں سو اگر ان میں سے ہم changes کرنا چاہتے ہیں اس کو modify کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہم کیسے کریں گے تو بسکلی اب ہم وہ learn کرتے ہیں سو یہ وار چار ہے میں اسے صرف care mean character جو ہے وہ چار جو ہے وہ بنانا چاہتا ہوں تو میں کیسے جو ہے کروں گا solook اپنے پرونٹ پہ آتے ہیں اور یہاں پر اس کے لئے بھی ہم لیکھتے ہیں alter table اور اس کے بعد table کا نام جو کہ ہمارے ساتھ employee ہے تو یہاں پر ہم کیا لیکھیں گے کیونکہ ہم modify کرنا چاہتے ہیں ایک field کو تو ہم یہاں پر لیکھ دیں گے modify column modify column کے بعد ہم کیا لیکھ دیں گے modify column کے بعد ہم اس field کا نام لیکھ دیں گے جو ہم جو ہے change کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ میرے پاس یہاں پر ہے employee تو employee name اب اس کو جو ہے یہاں پر میں چاہتا ہوں کہ اس کا type جو ہے وہ میں change کر دوں سو میں اسے کریکٹر کرنا چاہتا ہوں اور میں جو ہے size اس کا جو ہے وہ 3 کرنا چاہتا ہوں 4 یا 2 20 مثال کے طور پر کہ اس صرف 20 کریکٹر نیم جو ہے وہ یہ accept کریں تو میں جو ہے میں نے کیا کر دیا میں نے وارچار یا وار کیر سے جو ہے چار یا کیر میں جو ہے اس کو change کر دیا ہے سو یہ specification جو ہے ہم modify column کے ذریعے change کر سکتے ہیں سو انٹر کرنے کے بعد جو ہے فائنلی ہمارے ساتھ change ہو چکے ہیں یہاں پر جو آپ یہ وارچار دیکھ رہے ہو ریفریش ہونے کے بعد یہ وارچار نہیں بلکہ صرف چار رہے گا کیونکہ ہم نے اسے modify کیا سو لوگ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہو ہمارے ساتھ یہ کیا ہوا اس کی size بھی change ہوئی اور ہم نے اس کو character جو ہے وہ بنایا سو اسی طرح سے جو ہے آپ alter table میں یہ تین کام جو ہے آپ اس alter table keyword کے ذریعے کر سکتے ہیں پہلا یہ کہ ہم کیسے field کو add کریں گے دوسرا یہ کہ ہم کیسے delete کریں گے اور تیسرا جو کیا بھی بھی ہم نے see کہ کیسے ہم modify کریں گے ایک field کو سو امید کرتا ہو کہ آپ لوگوں کو اس سمجھ میں آیا ہوگا انشاءاللہ next lecture میں ملتے ہیں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ جدا 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 ساتھ